میں اعوذ باللہ من الشیطان اور فاجیم بسم اللہ الرحبان اور فاہیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج میں آپ کو شب برات میں صبح شام پڑھنے والے چند حضائف بتاؤں گی جو آپ نے کرنے ہیں اور البتہ اور دنوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں پانچ نمازوں کے بعد اور ان کی چند صدیلت ہے وہ بتاؤں گی تو آئیے آپ کو میں ان کی چند فضلتیں اور حضائف بتاؤں آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مسلم بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ یہ دعا کرو اللہم اجرنی مین النار اے اللہ مجھے دوزت سے پناہ دے تم نے مغرب کے بعد اگر یہ دعا کی اور اسی رات میں تم کو موت آگئی تو دوزت سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کیا جائے گیا اور اسی طرح جب تم صبح کی نماز پڑھو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو اللہم اجرنی مین النار اگر اس دن تمہاری موت مقدر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے تم کو دوزت سے بچانے کا حکم ہو جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر دن کی صبح ہر رات کی شام کو تین مرتبہ بھی پڑھے بسم اللہ الذی لا ی غر بسم اللہ الذی لا ی غر ما اسمه شیعن ما اسمه شیعن بالأرض ولا فاستماعی ترجمہ اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بے شک وہ اس دن اور رات ہر بلا سے محفوظ و معمون رہے گا اور تین بار یہ دعا بھی مانگے اعوذ بکنمات اللہ اعوذ بکنمات اللہ اتامات کلیہ اتامات کلیہ من شر ما خلق من شر ما خلق ترجمہ میں اللہ کے کلامات تاما کی بنا لیتی ہوں اس کی ہر مخلوق کے جرسے اور یہ تھے صبح اور شام کے مزائی اور اب پانچے نمازوں کے بعد پڑھنے کے اور رات کو پڑھنے کے جنرل صفے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں سورت آتیا ایک مرتبہ آیت خورتی ایک مرتبہ اور یہ دعا بھی ایک مرتبہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا بل ملائکہ تبعول علم قائما بالکس سے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ تَقْ ایک مرتبہ نمبر دو سورت فاتحہ اور آیت القرسی اور اس کے ساتھ والی آیتیں پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں تو جنت اس کا ڈکانہ ہو اور خطیرات القدس میں رہے اللہ تعالیٰ روزانہ اس پر ستر مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں اور ستر حاجتیں اس کی پوری فرما دیں گی یعنی اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نمبر تین تین مرتبہ رضی اللہ باللہ رضی رغیت بِاللہِ رَبَّم وَبِالْإِسْلَامِ دِین وَبِمُحَمَّدِ النَّبِیشِم تین مرتبہ رغیت بِاللہِ رَبَّم وَبِالْإِسْلَامِ دِین وَبِمُحَمَّدٍ نَبِیشم وَرَسُولُ ترجمہ میں اللہ کو رب مانے پر اور اسلام کو دین مانے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانے پر راضی ہوں حضیل اس کے تین مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا ہی نام دیں گے کہ اس کے پڑھنے والا راضی ہو جائے گا نمبر چار حدیث حضرت عبداللہ بنت خبیب تروایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کو اور صبح کو یعنی دن شروع ہونے پر اور راض شروع ہونے پر یعنی کہ یہ تینوں صورتیں تین بار پڑھ لیا کرو اور ہر چیز کے لیے تمہارے لئے کافی ہیں اور نمبر چار اور یہ تھی نمبر چار حدیث نمبر پانچ وَسُبْحَانَ اللَّهِ هِنَ تُمْسُونَ وَحِنَ تُصَبِّهُونَ وَلَهُ الْحَمْدِ اسْتَمَابَاتِ وَالْأَرْقِ وَأَشْجًّا وَحِنَ تُزْحِرُونَ وَحِنَ تُزْحِرُونَ يخرج الحج من المشجد ویخرج المشجد وحین تسهرون ویخرج الحج من المشجد ویخرج المشجد من الحج ویبجی الاروات بعد موتها وکزالک تخرجون نمبر پانچ دیس فسبحان اللہ ہین تنسون وحین تسب بیخون ولح الحمد فی السماوات والعریب اشجم وحین تسهرون ویخرج الحج من المشجد ویخرج المشجد من الحج ویخرج الاروات بعد موتها وکزالک تخرجون ترجم تو تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت اور تمام آسمانہ اور زمین میں اسی کے لئے حمد ہے اور زوال کے بعد بھی اور زہر کے وقت بھی اور وہ جانداروں کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے اور زمین کو اس کے مرضا ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اسی طرح تم اٹھائے جاؤں گے رات کو پڑھیں تو دن کے تمام اذکار اور حضر کی کمی پوری کر دی جائیتی ہے اور صبح کو پڑھیں تو رات کے اذکار کمی پوری کر دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن دغمام بیعظی رجل اللہ تعالیٰ میں سے غایت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا جو بنتا صبح ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور دست میں اللہم ما اسبہ به بالنعمة او باہد من خلقك فلنکا واہدکا لا شريک لکا لا شريک لکا الحمد و لکا شکر اللہم ما اسبہ به من نعمة او باہد من خلقك فمنکا واہد لکا اللہ شريک لکا لکا حمد و لکا شکر ترجمہ اے اللہ اس صبح کے وقت جو بھی کوئی نعمت نجھ کر یا کسی بھی دوسری مخلوق پر وہ صرف تیری ہی طرح سے ہے تو تنہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے ہی لئے حمد ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے اور اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جس نے شام ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح عرض کیا تو اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا یہ تھی چند حدیثیں اور اذکار جو میں نے بیان کی ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بھی لائکر پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں